میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کو میڈیا کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ اگر انہیں روز کی بریات پر بھی بات کرنی بڑے موجودہ حالات میں تو انہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں شام آس بجے سات بجے دس بجے ہر کوئی فوج کا ترجمان بن کے وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے جو میرا خواہل ہے کبھی جی ایش کیو میں سوچی بھی نہیں گئی ہوتی سب سے پہلے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب ڈی ڈی آئی ایس پی آر ان کا ادارہ صحافی برادری سے میڈیا کے لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کریں گے ان کی آپس میں زیادہ رابطہ ہوگا تو وہ جو روز نامنیہ ترجمان ہے ان سے جان بھی پوڑ جائے گی اور جو غلط فہمیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی دیکھیں بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں یا بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ان ترجمانوں کی وجہ سے ہیں جن کی بیس ہی کوئی نہیں ہے جن کا آگے پیچھ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے جہاں تک پریس کانفس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفس میں انہوں نے دو تین چیزیں بڑی واضح کی ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی اس پروگرام میں ارز کیا تھا کہ یہ نیا آپریشن کوئی نہیں ہے یہ قومی ایکشن پلان کوئی آگے لے کے جانا ہے اور یہ صرف خابر پختورخہ یا بلوچستان میں نہیں ہے انتہا پسندی دہشتگردی فرقہ ورانہ تشدد عظم برداش یہ باقی ملک کے حصے میں بھی ہے اور اس سالے کو ختم ہونا چاہیے اور اس میں پولیٹیو جو بھی حضاملہ ہے اس کو دوسرا نے بتایا کہ ہم تو دہشتگردی پکڑتے ہیں انتہا پسند پکڑتے ہیں لیکن کیا کریں آگے سے نہ سزائیں ہوتی ہیں آپ کا نظام عدد جو ہے جو اس کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور بات تو سچ ہے کہ اگر ریاست کو نو مئی میں آج تک انساب نہیں ملتا کہ تو غریب آدمی کو کیا انساب ملنا ہے تو آج کی پریس کارسس میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بڑا کلیر کیا اور ایک جو ڈیجیٹل دہشتگردی جی جی اس میں کچھ تک نہیں ہے ہم نے یہ محرم میں بھی دیتا کہ ابھی یعنی محرم شروع نہیں ہوا تھا کچھ ایسی ویڈیو آئی کہ جو کئی سال پرانی تھی لیکن انہوں نے موجودہ حالات کے ساتھ بنا کے ساتھ کیا سنساب کے لیے جو ہے وہ نشر کرنا شروع کر دیا تو جو مصبت چیزیں ہوں گی میرے خال ہے اس میں ہم سب کو تائید کر رہی چاہیے جو منسی ٹیز ہو انہی ہمیں اشتا کی کوشش کر رہی چاہیے آج کی پریس کارسس کو اگر ہم دیکھتے ہیں ازمیں استحقام سے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کلیر پیغام ہے کہ یہ کوئی نئے آپریشن لانچ کرنے نہیں جا رہے ہیں یہ انہی حالات کو جو ہمیں درپیش ہیں اس کی اصلاح کے لیے ہے اس کی بیتنی کے لیے ہے اور ایک آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا واسطہ ہے عدالتیں بھی انصاف دے نظام عدل بھی جو ہے اگر دہشتگرد پکڑا جاتا ہے اس کو آپ نے سزائی کیا دہشتگردوں کو چھوڑ دے یہ بھی دہشتگردی تھی نا جو کچھ ہوا جڑا والا میں سیال کوڑ میں سرگودہ میں تو ان کے بچریم کیا ہوا ان کے ساتھ یہ جو آج کی باتیں ہیں میرا خواہل ہے ہمیں ان کی مصبت باتیں بہت قوم اور بلک کے باتیں ہیں انہیں ضرور آگے بڑھانا چاہیے